موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ میر نظر ڈالتے ہیں نیشنل ملٹن پر چیئر میر پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان بھی پروپٹی لیگز پر ردعمل دیتے ہوئے کہا چیئر میر پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آسفہ بھٹو زرداری کے تمام ملکی اور غیر ملکی حساسے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایف بی آر میں ڈیکلیرڈ ہیں ترجمان نے کہا ہے کہ سب کو پتا ہے بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آسفہ نے جلا وطنی میں پروش پائے شہید بینظیر بھٹو کی جلا وطنی کے دوران بلاول اور آسفہ ان املاک میرے حج پزی رہے تھے ترجمان کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبائی کی املاک ان کی اولاد کو وراست میں ملی بلاول بھٹو اور آسفہ کی تمام اساسوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائعہ کی جاتی ہیں ترجمان نے کہا کہ بلاول بھٹو اور بی بی آسفہ کی دبائی کی املاک کی تفصیلات پہلے سے پبلک ہیں خبر میں کچھ نیا نہیں نہ غیر قانونی ہے بزار یہ خبر نہ کوئی سکینڈل بدنیتی پر مبنی کسی بھی کاروائی کو متعلقہ فورمز پر چیلنج کیا جائے گا دوسری جانب سن کے سینئر وزیر شرجی ننام میمن نے پروپٹی لیکس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے اساساجات پہلے سے ہی ڈیکلیرڈ اور عوام کے ان میں ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور ٹیکس حکام کے پاس جمع معلومات کو سنسنی خیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جن جائے دادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی لیکشن کمیشن اور متعلقہ ٹیکس اتھورٹیز میں ڈیکلیرڈ ہیں شرجی ننام نے کہا کہ ہم ہر سال اساساجات اور جائے داد کی ڈیکلیریشن میں یہ تفصیلات جمع کراتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے سے یہ سب کچھ عوام کے ان میں ہے وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے کہا ہے کہ ملک میں حتق عزد کے نئے قانون کی اشد ضرورت ہے کہا جا رہا تھا کہ حتق عزد قانون کالا قانون ہے بے بنیاد الزمات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے لاہور بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک صوبے کا قانون ہے میں چاہتی ہوں کوئی بھی وزیراعہ آئے اس کی توہین جوٹی خبر بنا کر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے جوٹی پر قیدی نمبر 804 بھی لکر دیکھ لیا آج کل گٹے گوڑے پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نرو مل جائے انہوں نے کہا کہ آپ کو پانسے سات لوگ نظر آئیں گے جو اسے جنڈے پر کام کرتے ہیں لوگ صحافی نہیں اپنے لئے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگیں کہ جنڈے کے تحت سب اٹھتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا میری بہن کے خلاف جھوٹا پروپرگنڈا کیا گیا عزد اس وقت ہی ہوگی جب کرائیں گے ون سائیڈ عزد نہیں ہوگی یہ اچھا ہوا کہ پہلا کیس میں خود لے کر جاؤں گی صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس قانون میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جج صاحب ہوں گے جس کے اوپر بھی الزام لگے گا اس کو کہیں کہ آپ کے پاس اکس دن کی مولت ہے اکس دن میں اپنی مرضی کی تین تاریخیں لے لیں اس میں جج تاریخ نہیں دیں گے اگر وہ شخص تاریخ نہیں بتاتا تو پھر جج خود تاریخ دیں گے کہ اب اس تک آپ کو جواب جمع کرانا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک سو اسی دن میں حتہ کے عزد کے کیس کو مکمل کرنا ہوگا حتہ کے عزد کے قانون کا سیاسی مقاصد کیل استعمال نہیں کرنا چاہیے حتہ کے عزد کا الزام ثابت ہونے پر تیس لاکھ روپے کا حرجانہ ادا کرنا ہوگا ملزم کی گرفتاری نہیں ہوگی لیکن اس کو حرجانہ دینا ہوگا اس میں بخاری نے بتایا کہ اگر کسی کو لگے کہ اس کی حتہ تیس لاکھ سے زیادہ ہوئی یا اس کی حتہ کی نویت زیادہ تھی تو پھر اسے اپنا کیس پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا سابی بفا کی وزیر فیصل وارڈا نے پروپٹی لیکس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پروپٹی لیکس پروپرگینڈا مہم ہے اور اس کی ٹائمنگ پر اتراز ہے پی ٹی آئے کے کسی بھی فرد کا پروپٹی لیکس میں کوئی ذکر نہیں گفتگو کرتے ہوئے فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ ایک مقصود طبقے کو پروپٹی لیکس میں نتھی کر دیا گیا سب کو نتھی کر کے ایک ڈوزیر جاری کیا جا رہا ہے پھر اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو مہندار ہیں پروپٹی لیکس پروپرگینڈا مہم ہے اس کی ٹائمنگ پر اتراز ہے فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئے کے کسی بھی فرد کا پروپٹی لیکس میں کوئی ذکر نہیں دوبئی میں پروپٹی جائز ہے یا ناجائز سب پر ناجائز کا ٹھپا لگا دیا گیا دوبئی لیکس میں میرا نام ہے میں کیوں بتاؤں میری پروپٹی ڈکیر ہے یا نہیں کھیل ابھی شروع ہوا ہے پہلے سے بتا کر مزا کیوں خراب کروں ان کا کہنا تھا کہ پروپٹی لیکس کی ٹائمنگ بڑی عام ہے دوبئی ہمارا دوست ملک ہے وہاں سرماکاری متوقع ہے آزاد کشمیر کا ایشو کھڑا ہوتا ہے پھر ایک لیکس کا اعلان کیا جاتا ہے پاکستان میں عالمی سرماکاری متوقع ہے ایسے میں لیکس آ جاتے ہیں اسے قبل سوشل میڈیا سائی ٹیکس پر جاری بیان میں فیصل وادہ کا کہنا تھا کہ پروپرگینڈے کے کردار عالمی طاقتوں سے جڑے لیکس والے کھلاڑے ہیں ایک مقصود طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمایشی پروگرام بھی بنایا گیا اب تک کے لئے اتا آئیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس ڈیوز